ہمارے سبھی درشکوں کو سادر پنام جائشی کرشنا آج میں آپ کو اتی وششت کارک گرہ میں منگل کے بارے میں جان کری دوں گا کہ منگل کس بھاو میں وششت فل دیتا ہے اچھے فل دیتا ہے اس کی شب استطیق کس بھاو میں ہوتی ہے سادرن طور سے تو ادکتر لوگ منگل سے ڈرتے ہیں منگلک دوش جیسے شبد سن کر لوگ گبرا جاتے ہیں منگل دوش کو بہت برا مانتے ہیں لیکن میرے پورو کے ویڈیو آپ اوشش دیکھیں منگل سبھی کنڈلیوں میں اشب نہیں ہوتا ہے اور ہر کنڈلی میں منگل کے برے پرباو نہیں ہوتے ہیں منگل کبھی بھی برا فل نہیں دے گا اس بات کو بھی سمجھ لیں کچھ استطیاں ہیں اس میں منگل ضرور اشب ہوگا لیکن سبھی استطیوں میں منگل کبھی بھی خراب نہیں ہوتا ہے آج بات کریں گے منگل کے بارے میں وششکر بھاو کے بارے میں کس بھاو میں زیادہ اچھے فل دیتا ہے تو منگل کو سمجھیں سب سے پہلے تو ایک وقتی جو ہے اس کے شریر میں جو شکتی ہے کام کرنے کی شکتی جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم منگل سے ہی دیکھی جاتی ہے آپ کے شریر میں کتنی ارجہ ہے آپ کی کام کو کتنی طاقت سے کر سکتے ہیں یہ ہم منگل پر نربھر کرے گا یدی آپ کی شریرک استطی ہی کمجور ہے تو آپ کا منگل کنڈلی میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ ہم بورا ہی کہلائے گا لیکن یدی آپ شریرک روپ سے سکشم ہیں جیسے ایک فوجی پورانے سمجھ میں سینہ پتی سینہ پتی کیسا ہونا چاہیے پوری سینہ کا نترتو کرے وہی سینہ پتی کہلاتا ہے اور اس میں شکتی اور سامرت دونوں ہی بھرپور ہوتا ہے وہی منگل کہلاتا ہے آپ کے شریر میں جو ہڈیاں ہیں کتنی مجبوط ہیں آپ کتنا ویائیام کرتے ہیں شریر پر کتنا دیان دیتے ہیں کتنی طاقت ہے آپ کی بوڑی میں یہاں منگل ہی ہے کروڈ بھی منگل سے دیکھا جاتا ہے منگل کا کروڈ کشنک ہے لیکن بڑا تیج ہوتا ہے یہاں استطی بھی منگل سے ہی دیکھی جاتی ہے منگل ساحس بھی ہے ویرتہ بھی ہے تو یہ ساری استطیاں جو ہے منگل سے ہی دیکھی جاتی ہے ایک کشل یودھا جو ہے وہاں منگل ہی کہلاتا ہے کشل یودھا وہی کہلائے گا جس کا منگل کنڈلی میں بلوان ہو یادی منگل بلوان نہیں ہے تو ویکتی کبھی بھی کشل یودھا نہیں بن سکتا ایک اچھا تیراغ ہے اچھا کھلاڑی ہے تب وہ بھی منگل کے پرواب سے ہی وہ اتنی انتی کر پا رہا ہے تو منگل کنڈلی میں بلوان ہے تو ساری استطیاں اچھی ہیں اب یہاں پر آپ کنڈلی دیکھیں کنڈلی میں منگل جو ہے تیسرے بھاو کا کارک ہوتا ہے اور چھٹے بھاو کا کارک ہوتا ہے تیسرا بھاو ہوتا ہے پراکرم کا تو ویکتی کا یدی پراکرم اچھا ہے مان سممان بھی اچھا ہے تو منگل کافی اچھا ہوگا چھٹا بھاو ہوتا ہے ایسے روگ ہے رین ہے لیکن وشیشکر منگل سے ہم رین والی استطی دیکھتے ہیں شترو والی استطی دیکھتے ہیں منگل یدی بلوان ہے تو آپ کے شترو آپ کے سامنے کبھی بھی نہیں ٹک پائیں گے منگل کمجور ہے تو آپ کے ایک شترو آپ کے اوپر ہاوی اوشی ہوں گے اور منگل پرتشتھا بھی ہے اچھا کام بھی ہے اچھا پد بھی ہے پولیس ویباغ سینہ ویباغ میں کاریرت بڑے بڑے افسر جو ہیں وہ منگل سے ہی پرباویت ہوتے ہیں کہنے کا تات پر یہ منگل ان کی کنڈلی میں اچھا ہے تب ہی وہ سینہ پتی ہیں سینک ہیں سیپائی ہیں پولیس ہیں پہلوان ہیں اچھے کھلاڑی ہیں اور اس کے علاوہ منگل سے بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے جیسے کوئی ویسپوٹک کام اگر آپ کرتے ہیں ویابار کرتے ہیں ویسپوٹک بیچتے ہیں تب بھی منگل سے دیکھا جاتا ہے اگنی سے سنبندیت کوئی کام کرتے ہیں تب بھی منگل سے دیکھتے ہیں بجلی کے اوپ کرن بھی منگل سے دیکھتے ہیں بھومی سے سنبندیت جتنے بھی کام ہیں اس کے علاوہ آپ ڈاکٹری میں وشیش کر سرجری کرتے ہیں تو ویسے ڈاکٹر بھی منگل سے ہی پرباویت ہے منگل ان کی کنڈلی میں اچھا ہے تب ہی وہ اچھے سرجن ہے چیر پھاڑ کرنا ہڈیوں کے ڈاکٹر بھی منگل سے دیکھتے ہیں رسائنک کام کرنے والے بھی منگل سے ہی دیکھے جاتے ہیں کھیل کود کے سامان بیچنے والے بھی منگل سے ہی پرباویت ہوتے ہیں منگل کا ہی پرباو ان پر ہوگا تب ہی وہ ایسا کام کریں گے تو یہ ساری استدیاں منگل کی ہی ہے جو بیاج کا کام کرتے ہیں جو فائننس کا کام کرتے ہیں ان کا منگل یدی اچھا ہے تو وہ فائننس کے کام میں سفل ہو پائیں گے ہرین لون لینا دینا ان کاموں میں ویکتی سفل تب ہی ہوگا جب اس کا منگل بہت اچھا ہوگا تو تیسرے بھاو میں منگل کارک کہلاتا ہے تیسرا بھاو منگل کا بھاو ہے چھٹا بھاو بھی یوں مانے ہیں کہ کارک منگل وہاں کا کہلاتا ہے لیکن سب سے دکھ بھلی استطیتی منگل کی دشم بھاو میں ہوتی ہے کنڈلی کا دسوہ بھاو تیان سے دیکھیں آپ دسوے بھاو میں یدی منگل ہے تو دکھ بھلی کہلاتا ہے لیکن سب سے سرشٹ پھل یدی ہم منگل کا دیکھیں تو دشم بھاو میں ہی ہوتا ہے کنڈلی کا دسوہ بھاو یہاں پر منگل بیٹھا ہوا ہے اچھا استطیتی میں ہے تو وہاں یہ سارے جو کام میں نے بتائیں ان میں پارنگت ہوتا ہے جو بھی کام کرے گا ان میں سے اس میں اس کی وشارتتا ہوتی ہے وہ اس میں اچھا کام کرے گا یدی سرجن ہے تو اچھا کام کرے گا سرجری اچھی کرے گا پہلوانی کرتا ہے تب بھی اچھی کرے گا اور منگل یہاں پر ویکتی کو مان سممان پد بھی اوش دلائے گا اور وشیش کر یدی کرک لگن کی کنڈلی ہے میش لگن کی کنڈلی ہے ورشچک لگن کی کنڈلی ہے سیہاں لگن کی کنڈلی ہے دھنو لگن کی کنڈلی ہے اور مین لگن کی کنڈلی ہے ان کنڈلیوں میں منگل دشم بھاو میں بہت اچھے فل دیتا ہے واپس سن لیں یدی لگن میں ایک چار پانچ آٹھ نو بارہ یہ انک لکھا ہوا ہے اور ایسی کنڈلی میں منگل دشم بھاو میں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں منگل کی سب سے سندر استطی ہوتی ہے یہاں پر منگل اچھے فل دے گا ہاں یدی است ہے بہت زیادہ خراب استطی میں ہے تو وہاں پر سمسیہ جرور رہے گی کسی پاپ گرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں منگل پرباویت ہو جاتا ہے وہاں فل مشرت آتے ہیں لیکن اکیلا منگل بیٹھا ہوا ہے دشم بھاو میں اور جو میں نے لگن بتایا انہی لگنوں میں ہے تو منگل کافی اچھی استطی میں ہوتا ہے تو آپ نے سمجھا ہے کہ کنڈلی کے دشم بھاو میں دسوے بھاو میں منگل یدی بلوان استطی میں بیٹھا ہوا ہے تو سب سے سرشٹ فل منگل کے اسی بھاو میں آتے ہیں انہی بھاو میں بھی اس کے فل دیکھے گئے ہیں سرشٹ فل ملتے ہیں نیج کا منگل لگن میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی اس کے اچھے فل ملتے ہیں میش کا منگل لگن میں ہے ہے ورشک کا منگل لگن میں ہے دھنو کا منگل لگن میں ہے مین کا ہے سیہ کا منگل ہے لگن میں تب بھی اچھی استطی رہتی ہے لیکن دشم بھاو میں بھی منگل سریشٹ فل دے گا مطر راشی پر ہے تو ہمیشہ ہی شو فل دے گا تو منگل کی اتی وششت کارک استطی دشم بھاو میں ہی ہوتی ہے جدی آپ کی کنڈلی میں منگل دشم بھاو میں ہے چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی ہے تو وہاں پر منگل ید اچھی استطی میں ہے اور ویسے بھی نہیں ہیں تب بھی اچھے فل اس کے ملتے ہی ہیں ویقتی میں سہاس بھی ہوگا ارجہ بھی ہوگی سامرث بھی ہوگا اور وہاں گبرائے گا نہیں تو یہ ساری استطیاں منگل سے ہی دیکھی جاتی ہے ایک بہت بڑا ادھکاری ہے لیکن اس میں یدی ساحس نہیں ہے تو وہاں اپنے پد پر رہتے ہوئے یا اچھے پد پر ہے اونچے پد پر ہے تب بھی وہاں اس کام کو سہی ڈھنگ سے نہیں کر پائے گا لیکن یدی منگل کنڈلی میں اچھا ہے تو وہاں یکتی اس کام کو بہت اچھی طریقے سے کر پائے گا اس بات کو ہمیشہ سمجھنا ہوگا اور یدی یہاں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے شیئر اوشے کریں آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آنے والے سمیں میں آپ کو بہت ساری مہت پور جانکریاں اس چینل کے مادیم سے ملے گی سمیں سمیں پر جو بھی جانکاری میں دوں گا آپ تک سمیں پر پہنچ پائے گی تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواز جیشکرشنا